پاسِ علمدار پورا جن کی ساری زندگی چھتیس سال کہیں کربلا میں کیا عمر ہوتی ہے چھتیس سال کی انتہائی جوانی مکمل شباب مکمل شجاعت قیا مظاہرہ اور توانائی اور استعداد جسے مولا علی نے اللہ سے مانگا ہی کربلا کے لئے ہو جو چھتیس سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو کبھی ماں ام المنین پیروں پیروں چلاتی ہیں تو کہتی ہیں ابباس یاد رہے حسین پر اپنی جان قربان کرنی ہے کوئی آنچ نہ آنے پائے حسین پر فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے چار شیر بچے عطا کیے میں نے مانگا تو ایک بچہ تھا اللہ نے مجھے چار بٹے دی ہیں جب کبھی مولا علی فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے تو مولا علی کے پکارنے پر ایک دن جنابِ ام المنین نے کہا مولا مجھے آپ فاطمہ نہ کہا کریں عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ پکارتے ہیں تو زینب کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں انہیں اپنی ماں زہرہ یاد آ جاتی ہے میرے مولا علی نے جنابِ فاطمہِ کلابیہ کا نام تبدیل کر کے ام البنین قرار دیا روزانہ جنت البقی جاتی ہیں اپنے انگوشتِ شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں بھئی کربلا میں نو ماں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشے دیکھے ہیں اور ایسی ایسی شیر دل ماں ہیں جن کا بیان بہت مشکل ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی جنابِ ام فروہ کا خوصلہ جب بیان ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے جنابِ ام لیلہ جنابِ ام فروہ جنابِ ام رباو اور ایک ماں تو عجیب ماں ہے جس نے اپنے دونوں بچوں اونوں محمد پر کبھی گریہ نہیں کیا برابر سے سر گزرتے ہیں جب جنابِ زینب کے تو اپنا مو موڑ لیتی ہیں کہ کہیں چہرہ دیکھوں گی تو آنکھوں میں آسو نہ آجا اگر زینب آج روئے گی تو ام لیلہ کے لئے کون سہرہ بنے گا مجھے میرے بولا میرے بھائی اس پورے قافلے کو میرے سپورٹ کر کے گئے ہیں کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی جنابِ زینب مگر میں رونے والوں سے بی بیوں سے مجلس میں جو خواتین ہیں ان سے پوچھ سکتا ہوں کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا اگر اس سینے میں ماں کا کلیجہ تھا تو جنابِ زینب روتی کیوں نہیں تھی کتنا برداشت کریں گی جب مدینہ پہنچی ہیں اور اپنے گھر گئی ہیں دو خالی مسندوں کو دیکھ کر خوب روئی زینب عجر و کمل اللہ مگر کربلا میں تو ایسی ایسی ماں انہیں اپنے بچوں کے لاشے دیکھیں حضر دارو ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے چاروں بچوں کے لاشے نہیں دیکھیں وہ حضرتِ امو البنین ہے انگوشتِ شہادت سے قبروں کے نشان بنا کر کہتی ہیں لَا تَدْعُونِ اُمَّ الْبَنِينَ مجھے امو البنین مت پکارا کرو اس لیے کہ امو البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ حضر دارو آج آٹھ محرم ہے آج ہر گھر میں حضرتِ عباس کی حاضری ہے یا آپ نے ایک ظرف میں ایک چھوٹی سی پیالی میں کوئی چیز تیار کر کے مولا عباس کی نیاز دلوائی ہے یا آپ نے مثلا دو سو دیگوں کی نیاز کروائی ہے ہر ایک کی استطاعت اس کے مطابق ہے اللہ مقادیرِ مہدیحہ ہر شخص اپنی اپنی توانائی کے مطابق خدیہ دیتا ہے اور ان کے ہاں تو ویسے بھی گنا نہیں جاتا ہے تولہ جاتا ہے ان کے ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے ان کے ہاں سچائی دیکھی جاتی ہے کتنا ہمارے لئے کر رہے ہو کتنا ہماری خاطر کر رہے ہو ہر گھر میں حاضری ہے کبھی غور کیا حاضری حضرت عباس کے لئے ہی کیوں آئے حاضری کا تعلق حضرت عباس کے ساتھ کیوں آئے اچھا ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب یہ تو ہندوستان کا نام ہے یہ تو ہندوستان میں ہوتا ہے اور ممالک میں نہیں ہوتا نہیں ایسا نہیں ہے تمام دنیا میں نظری ابل فضل عباس کے نام سے الہدہ نظر پکائی جاتی ہے کھانے کا دسترخان بچھایا جاتا ہے لوگوں کو بلائے جاتا ہے آج اب الفضل کی نظر ہو رہی ہے ہمارے ہاں اسے حاضری کہا جاتا ہے کبھی میرے بچوں نے اور جوانوں نے غور کیا واضح بات ہے روشن تاریخ کربلا بتاتی ہے حضرت عباس کی ذمہ داری صرف پانی پلانا نہیں تھا بلکہ پورے قافلے کو کھانا کھلانا بھی عباس کی ذمہ داری تھی اور کربلا میں صرف بچے پیاسے نہیں ہیں علامہ نقن نے تو بڑی عجیب بڑی عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرام انسانیت کے خلاف ہے کسی سے روٹی مانگنا لیکن پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش تو کرتے تھے کہتے تھے مگر الجو الجو بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے اس کی آوازیں بلند نہیں کرتے تھے اس گھرانے کے لوگ چھوٹے بچے بھی بڑے انسان تھے ہم کسی سے روٹی نہیں مانگیں گے بھوکے مر جائیں گے مگر روٹی نہیں مانگیں گے حضرت عباس کا کام تھا یوں تو شہادتِ کربلا میں ازدارو ایک سے بڑھ کر ایک انداز اپنایا گیا مگر مولا عباس کی شہادت میں چار کیفیتیں ذرا منفرد ہیں ایک کیفیت تو حضرت عباس کی شہادت کی یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا ہے عجر و قمال اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں میں رونے رولانے والوں میں قرار دے ایک امتیاز حضرت عباس کی شہادت کا آپ کی آنکھ میں تیر لگا ہے دوسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت کیا ہے کہ آپ کے سر پر گرز لگا ہے تیسری امتیاز حضرت عباس کی شہادت کا یہ ہے کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں کسی شہید کے دونوں بازو نہیں کٹے کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا کسی شہید کے سر پر گرز نہیں لگا ہے یہ امتیازی کیفیت ہیں ایک اور امتیاز سنیں گے جو حضرت عباس کی شہادت اور قربانی میں ہے اور وہ یہ کہ گھوڑے سے مو کے بل گرے ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیں عباس کہتے کسے ہیں یہ چاروں یہ چاروں قربانیاں عباس نے کیوں دی ہیں یہ عارضو تھی کہ عباس ایسے مارے جائیں حضر داروں جب جناب قاسم کو دیکھتے تھے نا تو حضرت عباس کو یہ خیال آتا تھا میں نے ان کے بابا کے لاشے پہ تیر لگتے دیکھے ہیں جب کربلا میں حضرت قاسم سے بات ہوئی ہے نا فرمایا قاسم میں تمہارے بابا کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں میں تمہارے بابا پہ برسنے والے تیروں کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں لیکن عزدہ داروں کیا حضرت عباس نے کربلا میں انتقام لے لیا میں نے مقتل میں پڑھا کہ جب امام حسن کے جنازے کو تیر مارے گئے تو جناب عباس نے تلوار نکال لی تھی اور ایک مرتبہ ایسے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مدینے میں گویا خون کی ندیاں بہ جائیں گی آواز آئی امام حسین کی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے اب کربلا کا انتظار ہو رہا ہے کہ مجھے انتقام لینا ہے بدن مبارک حسن مشتبہ پہ تیر مارا گیا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا نا تیر لگتے ہوئے میں اب اس آنکھ میں تیر برداشت کروں گا سر پر گرز کیوں لگا ہے اس لیے کہ بابا علی کے سر پر ضربت لگتی دیکھئے اللہ اکبر رو رہے ہیں نا اب ادرا تکلف نہیں کریں گے دونوں بازو کیوں کلم ہو گئے کچھ دیر کے لیے پانی میں ہاتھ دیا تھا میرے ہاتھوں کو پانی کی تھندک محسوس ہوئی تھی میں یہ ہاتھ ہی کچھ آ جو گا اور سنیں گے ازادارو میرے مولا جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں ایک ذاکر نے کربلہ مولا میں حضرت عباس کے مسائب پڑھے تو جناب زہرہ انہیں خواب میں آئی اور فرمایا ہمارے رونے والوں کو عباس کے پورے مسائب سنایا کرو کہا بی بی آج ہی میں نے ابل فضل عباس کے مسائب پڑھے میری بی بی زہرہ نے فرمایا ان رونے والوں کو بتایا کرو کسی کے بازو نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے تو کیسے گرے گا میرا عباس مو کے بل زمین کی طرف آیا ازادارو کبھی غور فرمائیے گا کربلہ سے لے کر شام تک جناب زینب تین مرتبہ سواری سے گری ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سکینہ کو سکینہ کو اونٹ سے سکینہ کو اونٹ سے گر گئی تھی میں نے مقتل میں پڑھا تھا بی بی کو گرائیا گیا تھا زینب اونٹ سے گریں گی عباس خود کو گھوڑے سے گرارہے ہیں ازادارو نیزے کی انیوں پر سر سوار ہیں اور ہر سر کا جو صاحب ہے چہرہ ہے اس کا نور بتا رہا ہے کہ کتنا صاحبِ تقویٰ ہے امامِ حسین کا سر ہے جو صحابِ کہف کو یاد کر کے سورہِ کہف کی تلاوت کر رہا ہے شام کے بازار سے گزرنے والے ایک قیافہ شناس نے جب ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کیا تو حضرتِ قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا کفل قتل قمر چاند جیسا چہرہ ہے انہوں محمد کے سر کو دیکھ کر احوال بیان کیے حضرتِ علی اکبر کے سر کو دیکھ کر احوال بیان کیے کسی نے کہا ایک سر تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے امامِ حسین کے سر کو دیکھ کر بتایا یہ کتنا بڑا کتنی بڑی شخصیت تھی ایک آواز آئی کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ یہ زمین پر بیٹھ گیا کیوں کیوں حضرتِ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا کبھی غور کیا رونے والوں نے جیسے ہی نیزے کی انی پر بلند ہوتا تھا زینب کا کھلا سر نظر آتا عجر و کمل اللہ بار بار یہ سرزمین پر گرتا تھا آخر تیہ کیا کہ اسے گھوڑے کی گردن میں بندھیا جائے یہ شخص بیٹھ گیا زمین پر حضرتِ عباس کے سر کو دیکھنے لگا چہرے کو دیکھ کر بس ایک ہی جملہ کہہ کر اٹھ گیا کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے جو اس کی عارضویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں جو کربلا کا انتظار کر رہا تھا اس سے حسین نے تلوار لے لی عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما ہماری آقبت بخیر فرما پروردگارہ پورے پاکستان بالخصوص بالعموم پوری دنیا میں عزداری ہو رہی ہے ان کی حفاظت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقنا داب النار الہی و سیدی و مولای اخفر لے علیاء ایک